یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پولیس کا کام law and order کی صورتحال برقرار رکھنا ہے یعنی امن قائم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پولیس میں کون کون سے رینگس ہے؟ ان رینگس کی تعداد کتنی ہے؟ ہر رینگس کا بیسک پیس سکیل کیا ہے؟ پاکستان میں پولیس کی تعداد کتنی ہے؟ آئیے ان اہم ترین سوالوں کے جواب جانتے ہیں تو ناظرین پاکستان میں ہر صوبے کی الگ پولیس ہے جو اسی صوبے کے نام سے جانی جاتی ہے جیسے پنجاب پولیس، سندھ پولیس، خیبر پختونخواہ پولیس اور بلوچستان پولیس اسلام آباد کی بھی اپنی الگ پولیس ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر صوبے کی پولیس کے رینگس، ان کی ڈیوٹیز، ان کا ارگنیزیشنل سٹرکچر اور بھرتی کا طریقہ کار سب ایک جیسے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں رینگس کی پولیس کے رینگس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے پہلا حصہ جونیر رینگس اور دوسرا سینئر رینگس پر مشتمل ہے جونیر رینگ سٹارٹ ہوتا ہے سپاہی یا کونسٹیبل سے کونسٹیبل کا بیسک پیسکیل پانچ ہوتا ہے کونسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے کمز کم میٹرک ہونا ضروری ہے کونسٹیبل کے بعد کا رینگ ہے ہیڈ کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل کا گریڈ ہوتا ہے سات کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بننے کے لیے امتحان پاس کرنا ضروری ہے پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل سے اگلی پوزیشن ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی ایس آئی کی ایس آئی کا بیسک پیسکیل نو ہوتا ہے سب انسپیکٹر ایس آئی سے اگلی پوست ہے سب انسپیکٹر کا گریڈ چودہ ہوتا ہے دور دراز کے گاؤں کے تھانوں میں سب انسپیکٹر بھی ایسے چو لگ جاتے ہیں سب انسپیکٹر ترقی کر کے سولویں سکیل کا انسپیکٹر بن جاتا ہے عام طور پر انسپیکٹر ہی ایسے چو ہوتا ہے پبلک سرویس کمیشن کا امتحان دے کر ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر ڈائریکٹ بھی بھرتی ہو سکتے ہیں انسپیکٹر جونئر رینکس کا آخری رینک ہے اس کے بعد سینئر رینک شروع ہو جاتے ہیں ستار میں بیسک پیسکیل کے پولیس میں دو رینکس ہوتے ہیں ایک دیپٹی سپریٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ڈی ایس پی اور ایک ایسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ آف پولیس یعنی اے ایس پی انسپیکٹر ترقی کر کے ڈی ایس پی بن جاتا ہے جبکہ اے ایس پی مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ بھرتی ہوتا ہے خیر ان دونوں سے اگلا رینک ہے سپریٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی کا ایس پی کا بیسک پیسکیل اٹھارہ ہے پولیس میں کم از کم ایس پی رینک کا افسر ہی اپنے پاس چھڑی یعنی سٹک رکھ سکتا ہے ایس پی کے نیچے رینک کے کسی بھی افسر کو سٹک رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایس پی ترقی کر کے سینئر سپریٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس ایس پی بن جاتا ہے ایس ایس پی انیسویں سکیل کا افسر ہوتا ہے پولیس میں ایس ایس پی رینک کے برابر ہی ایک اور رینک بھی ہے اسے کہتے ہیں اسسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل یعنی ای آئی جی بہت کم لوگ اس رینک سے واقف ہیں خیر ایس ایس پی رینک کا افسر ہی ڈی پی او لگتا ہے ایس ایس پی ترقی پا کر ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل یعنی ڈی آئی جی بن جاتا ہے ڈی آئی جی کا بیسک پیسکیل بیس ہوتا ہے ڈی آئی جی رینک کا افسر ہی ڈی جنرل پولیس آفیسر یعنی آر پی او اور سٹی پولیس آفیسر یعنی سی پی او بنتا ہے ڈی آئی جی کے بعد کا رینک ہے ایڈیشنل آئی جی کا سب سے بڑا رینک ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس یعنی آئی جی پی کو عام طور پر آئی جی کہا جاتا ہے آئی جی سوبے کی پولیس کا چیف ہوتا ہے آئی جی عمومن 21 میں یا 22 میں گریٹ کا آفسر ہوتا ہے رینکس تو آپ نے جان لیے اب ایک اہم بات بھی جان لیجئے اور وہ یہ کہ ایسیچوڈ ڈی پیو، آر پیو، سی پیو اور سی سی پیو رینکس نہیں ہیں یہ صرف پوزیشنز یا پوستز ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیر ضرور کیجئے